بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو لب لبا انسانی جسم کا ایک انتہائی اہم عزو ہے یہ ہمیں زندہ اور صحت مند رکھنے کے لئے انتہائی اہم فرائصر انجام دیتا ہے میڈیکل سائنس کے مطابق لب لبا جسم میں ایسے انزائم پیدا کرتا ہے جو کھائے جانے والے کھانے کو حضم کر کے توانائی میں تبدیل کرتے ہیں اور یہ خون میں شگر لیول کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر شگر لیول کم ہو جائے تو تیزی سے شگر کا لیول بڑھاتا ہے تاکہ جسم کے دوسرے اہم عزو جیسے دماغ جگر اور گردے وغیرہ متاثر نہ ہو اور خون میں شگر کے لیول کو متوازن رکھتا ہے ہماری روز مرہ کھائی جانے والی خوراک میں بے ایتیاتی خاص طور پر چکنائی اور چینی کی زیادہ مقدار لب لبے کے افعال کو کمزور بنا دیتی ہے جس سے اس میں ویسٹ یعنی گندگی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ویسٹ لب لبے کی خوراک حضم اور جزوے بدن بنانے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے اور انسولین کا راستہ بند کر دیتی ہے جس سے انسان کو شگر جیسی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کونسی گیزائیں ہیں جو اسے طاقتور بناتی ہیں تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر بھی تک آپ ہمارے چینل اردو لائب کے حصہ نہیں بنیں تو اردو لائب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو ہم جو گزار استعمال کرتے ہیں اس کا بیشتر حصہ گلوکوز یا شگر میں تبدیل ہو جاتا ہے جس سے ہمارے جسم توانائی کے لئے استعمال کرتا ہے شگر کا مرض لائک ہونے کی صورت میں خون میں گلوکوز کی سطح عام معمول کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شگر ایک ایسا مرض ہے جس میں انسانی جسم شکر کو تورائی کے طور پر استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا اور شکر جسم کے خلیات میں پہنچنے کی بجائے خون میں ہی گردش کرتی رہتی ہے اور پشاب میں خارج ہوتی رہتی ہے اسی شگر کی دو قسمیں ہیں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ان دونوں کی مختلف علامات اور نشانیاں جان لیں شگر کی عام علامات اس مرض کے شکار ہونے کی صورت میں کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جس سے اندیا ملتا ہے کہ آپ کو اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے تاکہ شگر کی شکایت ہونے کی صورت میں اس کے اثرات کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے جیسے بار بار پشاب آنا معمول سے زیادہ پیاس لگنا جسمانی وزن میں غیر متوقع کمی ہر وقت تھکاوٹ اور زخم یا خراشوں کے بھرنے میں تاخیر سمیت دیگر علامات وغیرہ شگر ٹائپ 1 کی علامات مریض کو سکت بھوک اور پیاس لگتی ہے بار بار پشاب آتا ہے وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے اس شگر میں مریض کو انسولین پر ہی رکھا جاتا ہے یہ بیماری کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے شگر ٹائپ 2 کی علامات اگرچہ ٹائپ 2 شگر کے مریضوں میں بھی ایک محلہ پر بھوک پیاس پشاب کی کسرت اور وزن میں کمی جیسی علامات پیدا ہوتی ہیں لیکن شروع میں ان مریضوں میں کچھ اور طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں مثلاً ان مریضوں میں عموماً میٹھی اشیاء مٹھائیوں اور شکر کی استعمال کی رغبت پائی جاتی ہے وقتن فوقتن ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے نین سے بیدار ہونے پر ان کا سر دکھتا ہے کھانا کھانے کا وقت قریب آنے پر ان کی طبیعت میں چرچڑا پانا جاتا ہے کھانے کے بعد غنودگی ہونے لگتی ہے مریض ہر وقت تھکاوت محسوس کرتا ہے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں پیٹ بڑھ جاتا ہے مٹاپا پیدا ہو جاتا ہے تھوڑی سی مشکت سے سانس پھول جاتا ہے دل کی دھڑکن میں اضافہ ٹانگوں پاؤں پندلیوں میں درد زخم جلد سے عیاب نہیں ہوتے مسورے خراب ہونے لگتے ہیں اور بینائی ضائع ہونے لگتی ہیں یہ ساری علامات ایسی ہیں کہ ان علامات کے نظر انداز کر دینے کی وجہ سے شگر ٹائپ ٹو کے مریضوں کی تشخیص بہت دیر سے ہوتی ہے یہ مارز زیادہ تر چالیس سال سے زائد افراد کو ہوتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شگر کا خطرہ کن لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے شگر کے ہر دس مریضوں میں سے نو مریض شگر ٹائپ ٹو کے ہوتے ہیں یہ خطرہ ان افراد میں زیادہ ہوتا ہے جو نمبر ایک آرام پسند اور جسمانی مشکت سے معروم ہوں نمبر دو جن کے خاندان میں پہلے سے یہ مرض موجود ہو نمبر تین غیر صحتمان نشاستوں مثلاً میدے چاول اور سوجی سے بنی ہوئی اشیاء کا کثیر استعمال کرنے والے نمبر چار جن افراد کے ایچ ڈی ال کم اور ٹرائی گلیس رائٹ زیادہ ہوں نمبر پانچ وہ خواتین جن کو حمل کے دوران شگر سے واسطہ پڑتا ہو دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ شگر مرض ہے جبکہ تحقیقات کے مطابق شگر انسولین ڈیزیسٹنس اور بیٹا سیل کی ناکامی اور کمزوری کو کہتے ہیں اور یہ شگر کی جڑ ہیں جبکہ ہمارے روایتی طریقہ علاج میں اس چیز پر دھیان ہی نہیں دیا جاتا اور ہم بجائے جڑ کے اس کی شاخوں کو کاٹنے میں لگے رہتے ہیں اور شاخیں پھر دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں جدید تحقیقات کے مطابق لبلبہ کے خلیات کبھی نہیں مرتے اس لئے لبلبے کی صفائی اور اس کے افعال کو بہتر بنانے والی چند گیزائیں انتہائی مفید ہیں انہیں ذین نشین کر لیں نمبر ایک لوبیا لوبیا قدرت کی پور غیزائیت چیزوں میں سے ایک ہے یہ فائبر اور پروٹین سے برپور ہوتے ہیں اور یہ دیگر ضروری منرلز مگنیشیم اور پوٹاشیم بھی جسم کو پہنچاتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق لوبیا شگر ٹائپ ٹو کے مریضوں میں شکر کے لیول کو معمول میں رکھنے اور ان میں امراض قلب کا خطرہ کم کرتا ہے نمبر دو ہلدی اور ہلدی پاودر جہاں ہمارے کھانوں کو لذیز اور خوبصورت بناتا ہے وہیں اس کے استعمال ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہے خاص طور پر میدے کے اندر پیدا ہونے والی گرمی جس سے ہمیں پیٹ میں شدید جلن محسوس ہوتی ہے ہلدی اس کو کم کرتی ہے ہلدی کی انٹی آکسیڈنٹ خوبیاں لب لبے کے مہدہ سیلز کی مرمت کر کے اس میں جمع ہوئی آلودگی کو خارج کرتی ہیں ہلدی انسولین ہرمونز کے پیدا ہونے کی مقدار بڑھاتی ہے اور شگر کے مراز کو کنٹرول کرنے میں انتہائی مفید ہے نمبر تین جاؤ ڈالیں وغیرہ جاؤ ڈالیں اور دیگر اجناس میٹابولیزم کو تیز کر کے چیربی کو حضم کرنے میں مدد فرام کرتی ہیں ان سے کلیسٹرول کی شہرہ کم ہو جاتی ہے جبکہ بلڈ شگر کی شہرہ مستاقم رکھتی ہے ڈالیں ویٹیمن بی آئرن کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین فرام کرتی ہیں جس سے شگر ٹیپ ٹو میں مبتلا ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے نمبر چار چکنائی سے پاک دودھ اور دہی ویٹیمن ڈی اچھی صحت کے لئے انتہائی ضروری ہے جو ہڈیوں کو صحت مند رکھتا ہے تاہم شگر کے مریض اکثر اپنی جسمانی ضروریات کے مطابق اسے حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں نان فیڈ یہ چکنائی سے پاک دودھ اور دہی ویٹیمن ڈی کے حصول کا آسان ذریعہ بھی ہے اور اسے گلوکوز لیول بھی نہیں بڑھتا ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دودھ دہی کے استعمال شگر میں مبتلا ہونے کا خطرہ نوے فیصد تک کم کر دیتا ہے خاص طور پر مردوں کو اسے کافی فائدہ ہوتا ہے نمبر پانچ ٹیمائٹر ٹیمائٹر لائکوپین سے بھرپور ہوتے ہیں یہ طاقتور جز کینسر، امراض قلب اور پٹھوں کی تنسلی بغیرہ جیسے امراض کا خطرہ کم کرتا ہے تاہم شگر کے مریض اگر اسے روزانہ دو سو گرام تک استعمال کریں تو اسے گلوکوز لیول معمول پر رہتا ہے اور بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے جبکہ اسے ٹیپ ٹو شگر سے منسلک امراض قلب کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے نمبر چھے بلو بیریز یا جامن ویٹیمین سی اور فائبر بغیرہ سے لیس بلو بیریز انٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ ہے اس میں کسی بھی پھل یا سبزی کے مقابلے میں سب سے زیادہ مقدار میں انٹی آکسیڈنٹس شامل ہوتے ہیں جس سے امراض قلب اور کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جبکہ شگر کے مریض اس کو استعمال کریں تو انہیں اپنے بلڈ شگر لیول کو کنٹرول رکھنے میں مدد ملتی ہے نمبر سات مالٹے اور دیگر تش پھل مالٹے اور گریف فروڈز کا گاڑا پن فائبر کا بہترین زخیرہ فرام کرتا ہے اسے جوس کی بجائے پھل کی شکل میں کھانے سے زیادہ سے زیادہ فائبر اور ویٹامین سی جسم کا حصہ بنتے ہیں تحقیق کے مطابق مالٹے یا دیگر اسی طرح کے پھلوں کا استعمال خواتین میں شگر کا خطرہ کم کر دیتا ہے تاہم اس کا جوس یہ خطرہ بڑھا دیتا ہے نمبر آٹھ مچھلی اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ سے برپور مچھلی کے استعمال امراض قلب کا خطرہ کم کر دیتا ہے چونکہ اس میں کیلوریز اور کاربو ہائیٹریرز بہت کام ہوتے ہیں اس لیے اس کے استعمال شگر کی شکایت میں کمی کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے نمبر نو اکھروٹ اور دیگر نٹس اکھروٹ میگنیشیم، فائبر اور اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ سے برپور ہوتے ہیں جبکہ ان میں لینوالیک ایسیڈ بھی شامل ہوتا ہے جو دل کی صحت کو بہتر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اس میں فیٹی ایسیڈ، فالک ایسیڈ، زنک اور پروٹین وغیرہ بھی شامل ہیں جو بھوک کم کرنے اور کم کیلوریز کے ساتھ جسمانی تبنائی بھی بڑھاتے ہیں مائیرین کے مطابق جو لوگ اکھروٹ یا دیگر نٹس استعمال کرتے ہیں ان میں شگر میں مبتلا ہونے کا خطرہ کافی کم ہوتا ہے نمبر دس پتوں والی سبزیاں بنگو بھی اور دیگر پتوں والی سبزیاں کم کیلوریز کی حامل ہوتی ہیں خاص طور پر بنگو بھی شگر کے مریضوں کے لیے سپر فوڈ سے کم نہیں کیونکہ یہ بلڈ پریشر کی شرعہ بھی کم کرتی ہے یاد رکھیں شگر کی بیماری ہونے میں کافی وقت لیتی ہے اور ایسے ہی جانے میں بھی کافی وقت لگتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بس کوئی ایسی دوا یا جادو ہو جو ہمیں ایک دم سے ٹھیک کر دے تو ایسا ہم ممکن نہیں جو غیزائیں آپ کو پتائی ہیں ان کا مناسب استعمال کریں اور ان غیزاؤں کے ساتھ ساتھ وزش بھی جاری رکھیں گندم کی جگہ جو کا استعمال کریں انشاءاللہ چند دن میں ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا